برنائی سے لے کے برنائی سے لے کے مراکش تک مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی مسلمان حکمران نہیں ہے سیکل اور لبریل حکمران اگر کسی کو غلط فہمی ہو کہ وہ نکال لے دیروں سے کوئی مسلمان اس سے بہتر تھا کہ کوئی برائے راست کہہ دیتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں اور میں تمہارا حکمرانوں زیادہ سکون میں ہوتے ہوں ہم منفقوں کی دنیا کے زندر زندہ ہیں بلکل میں بڑے کل کے بات کر رہا ہوں کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے خواہ نماز پڑھتا ہے خواہ روز دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ روزہ رکھ رہے ہوں آپ حج کر رہے ہوں لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو تاغوت کا نظام ہے تو آپ کس کی نوکری کر رہے ہیں آپ کس کی چاکری کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے انڈویجول لیول کے اوپر اپنے آپ کو درست کرنا تامرون بالمعروف و تنہانا نلمان کر بنیادی طور پر برائی کو روک رہے کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں جماعت جماع ہو جاتی ہے جسے نوکیل صاحب ڈیٹھ سے بندہ جماع ہو گیا ہے نا وہاں اور یہ جماعتیں ہیں یہ پھر اکٹھی ہوتی ہوتی ہیں آخر میں یہ مختلف جگوں پر ٹولے ہوتے ہیں اور یہ ہر بات ہے اس وقت اگر آپ ایک ایسی اوپیس صورت سے حال میں ہوں گے تو بڑی اجیب ہو جائے یہ گروپ جماع ہوتے ہیں کل لکم رائیون ہر کوئی ایک غلبان ہے اور مسئول اللہ رائیت ہے اس کے رائیت کے بارے میں اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کا جو گلہ ہے آپ کے زورے سر لوگ ہیں جماع ہو جاتے ہوتے ہیں وقت جماع کرتا ہے اور آپ کبھی مومنٹس کو دیکھ لیں اسی طرح جماع ہوئی دنیا پوری میں ایسی ہوئی ہے اگر کبھی یہ کبھی کیمرزم کی آپ اس کو دیکھ لیں اس میں بھی یہی تھا کہ جس طرح وہ پہلے خموشی سے چلے پھر اس بات آئی صلح سے جماع ہوتے لیں میں کیمرزم کی بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرش کو دیکھ لینا دارِ ارکم خموشی مدینہ کی مار کھانا پھر اس کے بعد مدینہ مدینہ میں بھی کس طریقے کے ساتھ کون کون سے دو گروہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اگر کوئی ایک سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہم لے آئیں گے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ایک تو بار وہ جماعت اکٹھی ہو سکتی ہے وہ صحابہ کی جماعت تھی بہت بڑی جماعت تھی خاندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت کرے میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں صحابہ کا ہر بندہ عدل کے مقام پہ تھا وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل تھا وہ جب کسی عورت کا سر اٹھاتا تھا کاٹتا تھا تو اس کا مقام اور مرتبہ یہ تھا آج آپ ایک چپسی بھنگی کے آدمی تلوار اس طرح نہیں پکا سکتے کہ آپ ہو جا کے کسی کا بسہر اٹھا جسے کیوں کریں بنیادی طور پر کہنا ہے کہ مجھے کوئن میں تو پیچھے چلنے کا تھیار ہوں بھئی جوتیاں اٹھا کے پیچھے چلنے کا تھیار ہوں جو بھی آگے پڑے میں اپنے آپ کو سچی بات بتاؤں اس قابل نہیں سمجھتا ہوں نہ میرے اندر یہ اہلیت ہے نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے جہاں ہوں گے جس تکا ہوں گے کٹھے ہوں گے ساتھ چلنے گا تھیار ہوں ساتھ شام کے بارے میں ہے کہ شام میں بنو قلب کی بادشاہت ہوگی اور آپ نے فرمایا بھی ان کے قبیلوں کے نام بھی جانتا ہوں صوفیانی کا جو ذکر ہے ایک اور حدیث کے اندر پہلے بات یہ ہے کہ بلکل آخر کہہ کہ جب امام بہتنی کی بیعت ہو جائے گی دیکھیں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا اور آپ مدینہ سے بھاگ کے مکہ آ جائیں گے اور مکہ میں کچھ لوگ ان کی بایت کریں گے اتنی بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو لشکر آئے گا فرمایا اس کو بیضا کے مقام میں دھسا دیا جائے گا اللہ دھسا دے گا اس کے لشکر کو جس سے دھسا دے گا تو نشانی خود واضح ہو جائے گی اس سے پہلے ہم کیوں کسی اپنی توانائیاں وہ وقت ابھی بہت دور ہے اور سچی بات بتاؤ کہ فتن کی دور کو مانگنا اور قریب کرنا اور دجال کی آمد کو قریب کرنا ذاتی طور پر بتاؤ آپ کو یہ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حضمائش سے بتائے تمام انبیاء نے تمام انبیاء نے پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی جو وقت آئے گا تو ٹھیک ہے ذکین ہوگا لیکن ایک بات واضح کر لیں کہ ہم غلط راستے پہ ہیں بحیثیت امت ہیں بحیثیت قوم ہیں ہمارے اندر کوئی ایسا سچی بات یہ ہے نیشن سٹیٹس ہیں ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اس امت کی جو آپ نے کہا جست واحد وہ والی بات بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے سینیریو جو بن رہا ہے وہ ہے سزا کا سینیریو رب صاحب اللہ دکھشے قبال بات کرتے تھے ان کو کوئی آنسو آجائے کرتے تھے کہ ہمیں سزا ملنے والی ہے ہم جزا کی ڈھونڈ رہے ہیں جوتے پڑھنے والے ہیں ہمیں سزا ملنے والی ہے آپ اٹھائیں نا حدیثت اٹھائیں آپ نے کیا کیا کہ آپ کو انعام دیا جائے تو اس کی رحمت کے ساتھ سے پھر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے ہم نے کیا نہ ہم نے کیا نہ ہم نے کیا نہ ہمارے ابا حجداد نے کیا صرف ایک صرف ایک بات پاکستان میں جس جس کو پاکستان اس سرزمین کے ساتھ دھوکہ نہیں دیا بلکہ دیا سب نے ان کو ایک دفعہ بھارت کی ٹرین پر بٹھا کے سواری کی سہر کنا لی جائے تب کو پلے جلے کہ اللہ نے کتنی نعمت دی تھی اور آپ نے کیا کیا اس کا ساتھ حالت دیکھیں مسلمانوں میں اس وقت انڈیا میں تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ہمارے نہیں ہر جگہ ہر جگہ کون سا ملک ہے جس کو اللہ نے دیمت و سنیم نمازا مذہب کو آپ کتنا بھی روٹ سے لیدہ کریں وہ ایکزیسٹ ضرور کرتا ہے کلچر لیول پہ وہ رہ رہا ہے بریٹش کوئین یا کینگ نہ ہوتا یہ بات بڑی امپورٹ ایک بات تو یہ ہے ہاں البتہ وہ جو کتھولسزم ہے انہوں نے اپنے آپ کو چونکہ وہ ویسے وسیول مشرب تھے انہوں نے اپنے آپ کو اس خطے کے اندر انہوں نے سیکللرزم جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے اور ریاست سے ورائدہ ہو گئے ہیں لیکن بزارت خود وہ اس طرح ان کے ہاں سے کرسٹینٹی گئی نہیں اسی یہی حال روس کا ہے روس میں پچھتر سال چرچ بند رہا ہے مسجد بند رہی ہے اب دو ہزار چرچ ہر سال وہاں بن رہے ہیں اور پیوٹن یہ کہتا ہے کہ وی آر کرسٹین رشیا امریکہ is گے سوویت امریکہ مجھے کہتا ہے تو وہ روٹس میں تو رہتی ہے وہ وہاں موجود ہے میں آپ کی بات صحیح ہے یوکرین میں زار کا آخری ساتھ یوکرین نے دیا تھا کریمیا کے اور پچاس ہزار لوگ جو تھے ایک دن اس کیف شہر سے نکال کے لائم میں کڑ کر کے مار دیا تھے اور پیچھے تھی آرثوڈاکس جرچ آرثوڈاکس جرچ کا ایک خواب ہے بنیاد طور پر قسطنطنیہ واپس جانے کا کیونکہ وہاں سے نکالے گئے تھے انیس سو ایک میں انیس سو چھے میں ایک رومیس بلٹ ہوا تھا فرانس برطانیہ اور روس کے ساتھ اور نکالتا کہ جب ہم قسطنطنیہ کو فتح کریں گے تو ہم تم کو دے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے تو ہوا یہ کہ جس وقت روس نے سترہ لڑائی کی تھی مار کھائی تھی بہت بندیں بڑے تھے تو روس نے بقیادہ جا کے یوکرین پر قبضہ کر لیا پولینڈ کو ناراض کر کے اور جیسے ہی وہ یوکرین کے قبضہ کر کے آیا تو کریمیا میں اس نے اپنے جاز کڑے کی تو ڈائریکٹ لائن میں قسطنطنیہ آیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو قسطنطنیہ پتہ کر لے گا تو پھر ہوا یہ تھا کہ بقیادہ فورسز بھیجی گی اس ٹالنڈ کے لینن کی مدد کے لیے اور وہاں وہ بولشوک ریولیشن آ گیا اور اس نے آتے ہی لینن نے اعلان کر دیا کہ ہمارا تو جنگ سے کوئی تعلق نہیں یہ استعمار کی یہ ویسٹ کی جنگ ہے اور وہ قسطنطنیہ پچ گیا کیونکہ وہاں انہوں نے اپنا بندہ آتا ترک وہاں بٹھانا تھا اور دو جو زائنس تھے ہیں یہ تو پی ایش ڈی دیسپشن اور دیسپشن وہ آگے تھے اس کے بعد پھر 1945 میں بھی یہ کیا اب جو ہے پیوٹن کا جو سروائیول ہوا ہے یہ ایک اور جنگ ستتر سال کے بعد یورپ وہ دیکھے گا جنگ ہوتی کیا ہے ورنہ وہاں تو اگر وہ کتے کو گاڑی کے نیچے آ جائے تو کئی کے مل چیخیں نکلتی ہیں اور لوگوں جا کے میڈیسن لیتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا جب ہوتا جا ہے کہ یہاں تو بندے بچے مرے وے اپنے تین دن میل چلتے رہتے ہیں بچے کو لاش کو اٹھا کے آت پہ یہ بوسنیا میں جو کچھ ہوا یہ سا شام میں جو کچھ پاکی ترجک پہ ہوئے تو آپ وہاں پر صورتہ لے کر ہم بچیں گے نہیں یہ بات آپ بڑی یاد رکھیں کیونکہ یوکرین پینٹاگون کی سٹیٹیجی میں ایک آلٹرنیٹیو پوائنٹ ہے انڈو پیسیفک پاکستان انڈیا چائنہ میجر پوائنٹ ہے اور ساری کی ساری فورسز یہاں پر موجود ہیں اٹھارہ ملکوں کا اتحاد ایکوز کے طور پر بن گیا ہوا ہے چار ملکوں کا اتحاد کوئیٹ کے طور پر بن چکا ہے وہ اردی ہے لیکن ہمارے ہاں بات آپ کی صحیح ہے کہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہم تو گمشدہ گمگشتہ راہ والی صورتحال ہے نہ کوئی لیڈرشپ ہے نہ کوئی اور چیز ہے تو کیونکہ ہمارے ہمارے طور حملہ ہونا ہے انڈیا کی طرز اور ظاہر بات ہے انڈیا کی فورسز چائنہ کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ نہیں ہیں انہوں نے مقوم کو تیار نہیں کہہ رہے کہ ہم سے لڑنے کے تیار ہیں ہم پہ حملہ کرے گا تو چائنہ اس کے سپورٹ میں کیونکہ چائنہ کے لئے ایک ہی کوریڈر بچتا ہے ملاکہ کے ملاکہ جو کوریڈر وہ آدھے آدھے کلومیٹر کا ہے اور سیٹ افرمز بھی ایسے ہے اس میں چائنہ کے انٹرفیرز ہوگی پھر ادھر چونکہ روح سلجاؤ گا پورا پلین میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے جیسے ان کی کبھی ڈپلائیمنٹ دیکھیں تو آپ کو پتا چل دے گا کہ آپ پہ کس دقا پہ حملہ ہونا ہے کس طرف سے ہونا ہے تو ہم تو خوابِ خربوش والے لوگ ہیں